خبر یہ بھی کہ نون فائلرز کی کیٹگری ختم کر دی گئی ہے ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ پابندیاں آئید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جائداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل نون فائلرز کو روایتی بینک اکاؤنٹس کھولنے سے روکا جائے گا حکومت نے جدید مشین لرننگ کے ذریعے نون فائلرز کی شناخت کا فیصلہ کر لیا ہے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف شکنجہ مزید سکت فیڈل بورڈ آف ریونیو کا نون فائلرز کی کیٹگری ختم کر کے ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف پندرہ پابندیاں لگانے کا فیصلہ روزنامہ جنگ اخبار کے مطابق ٹیکس نہ دینے والوں کے لیے ابتدائی طور پر پانچ پابندیاں لگائی جائیں گی جن میں جائداد، گاڑیوں، بینل قوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں حکومت نے جدید مشین لرننگ کے ذریعے نون فائلرز کی شناخت کا فیصلہ کیا ہے سٹیٹ بینک کے ساتھ مل کر ایسے افراد کی نگرانی کی جائے گی جن کی آمدنی کی سطح ان کے لیندین کی مقدار کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی وزیراعظم نے منظوری دے دی آرڈیننس لایا جائے گا چیرمن ایف بی آر نے بتایا ہے کہ پچھلے سال نون فائلرز سے صرف پچیس ارب روپے فیز کی مد میں جمع ہوئے حکومت نون فائلر کیٹگری کو ختم کر رہی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ افراد جو پہلے ان لیندین پر ٹیکس ادا کرنے سے بچنے کے لیے ایک معمولی فیز ادا کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے نئی پالیسیوں کے تحت نون فائلرز کو روایتی بینک اکانٹس کھولنے سے روکا جائے گا